مہنگائی میں پیسے عوام کے لیے ایک اور بری خبر پیٹرل سات روپے پینتالیس پیسے فی لیٹر مہنگا ڈیزل کی قیمت میں نو روپے چھپن پیسے فی لیٹر اضافہ ڈیزل کی نئی قیمت دو سو ستتر روپے پینتالیس پیسے مقرر پیٹرل کی نئی قیمت دو سو پینسٹ روپے اکسٹ پیسے ہو گئی نوٹفیکیشن جاری نئی قیمتوں کا اطلاق بھی ہو گیا لوگ نئے ٹیکسس کی وجہ سے دباؤ محسوس کر رہے ہیں کوئی شک نہیں تنخہ دار طبقے پر بولٹ بڑھا ہے مشکلات کم ہوتے ہی ریلیف دیں گے فیفا کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس کہا ریٹیلرز پر ٹیکس آج سے لگ جائے گا پیٹرولیوم لیوی کا اطلاق یکم جولائی سے نہیں ہوگا آئی ایم ایف پروگرام میں مصبت پیش ربط ہو رہی ہے مایکرو ایکانومک استحقام کے لیے آئی ایم ایف کا پروگرام ضروری ہے آئی ایم ایف کے ساتھ طویل المددی پروگرام کرنے جا رہے ہیں جولائی میں آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے کی امید ہے ٹیکس نیٹ بڑھ رہا ہے تعمیرات شعبہ بھی ٹیکس بڑھے گا برامدات پر نہیں برامت کنندگان کی انکم پر ٹیکس ہے حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرعہ 38 سے کم ہو کر 12 فیصد پڑھا چکی فائنانس ترمیمی بل دوہزار چوبیس آر سے نافیس صدر آصف زرداری نے فائنانس ترمیمی بل کی توصیح کر دی وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم 18,877 ارب روپے ہے مختلف ٹیکسز اور ڈیوٹیز میں رد و بدل کے بعد 200 ارب روپے سے زائد کے ٹیکس لاغو ہوں گے اشیاء خورو نوش بھی عزت میں آئیں گی آٹا چاول دالوں مسالے دودھ اور موبائل فانس پر 18 فیصد سیلز ٹیکس آئید پولٹری اور مویشیوں کی خوراک پر بھی دس فیصد سیلز ٹیکس آئید ہوگا سولر پینل کی پارٹس کی درامت پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ ہوگی پیٹرولیم مسنوعات پر لیوی میں دس روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوگا مولانا فضل رحمان نے ایک بار پھر ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا سربرا جی یو آئی کہتے ہیں آج فروری الیکشن کے نتائج کسی صورت قبول نہیں نئے انتخابات کرائے جائیں اسٹیبلشمنٹ انتخابی عمل سے دور رہے حکومت میں اتنا دم نہیں کہ ہماری شکایات کا ازالہ کر سکے پی ٹی آئی قیادت میں یکسوئی کا فقدان ہے سربرا سننی اتحاد کاؤنسل نے جی یو آئی سے اتحاد نہ ہونے کا بیان دیا تحفظات دور کیے بغیر ملنے اور منانے کا فائدہ نہیں آئندہ انتخابات دوہزار انتیس میں مقررہ وقت پر ہوں گے ففاقی وزیر اطلاعات اتاولہ تادر کا ملانا خضر الرحمان کی نیوز کانفرنس پردہ عمل کہا سیاست میں تمام مسائل کا حل صرف مذاکرات میں ہیں ملانا کو حکومت کی معاشی بہتری کے اقدامات کو سلاح نہ چاہیے